ساتھیوں نمسکار میں رام پرتاب سنگھ کو سوہا ہمارے چینل گیان نینڈ نولیج میں آپ کا سادر ابنندن ہے آج میں ایودھیا نگری میں پاون نگری میں آیا تھا اور وچار تھا کہ آپ کو بھرمن کر کے اور پورا ورطمان استطیق سے عوغت کرائے جائے کہ کس طرح سے وقاس کا کار چل رہا ہے اور سری رام جن بھومی کی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن بارس بہت ادھیک ہو رہی ہے اس کارن کہیں آنا جانا نہیں ہو پا رہا ہے تو چلیے ایک چھوٹی سی آپ کو جھاکی دکھائے دیتے ہیں کہ ایودھیا میں جب آپ پرویش کریں لکھنو رازدھانی سے تو سری حنمان جی کا بہت دیوے اور بہت پرانا مہان اسطحان ہے اور جو ملٹری ایریا پرارم میں ہی پڑتا ہے اور سادت گنج حنمان گڑھی جی کے نام سے وہ پرشد ہے اسی کی استطیق سے آپ پورا ایودھیا کا انمان آج لگا لیں گے اور وہاں سنت جی ہیں ان کی وارتہ بھی سن لیں کتنی پرنا دائک ہے کہ ان کو مطلب کتنی بھارتی سنسکرتی کی اوجسوتہ سے بھری ہوئی ہے جب آپ سنیئے اور اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ایودھیا میں اسے میں کیا ہو رہا ہے چاروں طرح بلکل مہا پلاننگ چل ہی ہے اور اس کے انسار کار ہو رہا ہے یہ کار سرکار کی نیتیوں کے انسار جنوری تک میں پورا ہو جانا ہے اس لیے بہت بڑے اسطر پرورت کار چل ہا ہے آج چلتے چلتے آگے ہیں سری حنمان گڑھی سادت گنج اور اس سمیں دوپہر کا سمیں ہو گیا ہے تو پٹ پڑ گئے ہیں اور دیکھئے ایودھیا بکاس میں اس مندر کا بھی کچھ اسٹھان آ گیا ہے اور یہ دیکھئے آپ یہ جانا پہچانا اسٹھان ہے جو بھی ایودھیا میں پرویش کرتا ہے اور فیدیوار نگر میں تو سب سے پہلے یہی پاون اسٹھان پڑتا ہے سری حنمان گڑھی جی کا اور وسیس کر یہ کینٹ ایریا ہے اس لیے یہ ایودھیا کا ایک طرح سے وی آئی پی ایریا مانا جاتا ہے اور دیکھئے وکاس کی گتی چل رہی ہے اور نئی سڑکویں کا چوری کرنن ہو رہا ہے اسی میں اس پاون اسٹھان میں کچھ اسٹھان آ گیا ہے یہاں ٹوڑکوڑ ہو رہی ہے مندر پروندھن اپنے آپ ستح اپنا یہ سویم ہٹا رہے ہیں کچھ جو زیادہ ویسا تھا وہاں پر کچھ یہ انترکی سسٹم کا بھی اپیوک کیا گیا ہے ورنہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چھت کٹی جا رہی ہے وہ مندر پروندھن ہی اپنے ستح اپنے اس سے کروا رہے ہیں سب دیموکریشن ہو چکا ہے کہ اتنا حصہ یہ اس میں وکاس پت پر آئے گا تو چلئے آج ایودھیا میں آج بھرمڑ ہے آپ کو کچھ دکھائیں گے کہ یہاں واسطوں میں کچھ اچھا کار ہو ہی رہا ہے یہ ہنوان گڑھی جی اس بات سے بھی فہمس ہے کہ یہاں چوبیس گھنٹے بھگوان پروہ سری رام جی کا رام بھجن چلتا رہا ہے اور یہی یہاں پاور ہے سری رام نام کی ہی یہاں پاور ہے وہ جسری مہارات جی مل گئے ہیں سری ہنوان گڑھی جی کے اور دیکھئے یہ سارا توٹ پوڑ ہو رہی ہے لیکن چہرے میں موسکان ہے کیونکہ بھوش سے دکھائی دے رہا ہے سب پروہ کرتے ہیں نا سمیاتا بنتا سمیاتا بگڑتا ہے سب ایشور کا ہے آدمی ایک مادھم کھالی بنتا ہے یوگی موتی کھالی مادھم کے لئے بنے ہوئے صرف ویکتی مادھیم ہے یوگی موتی صرف مادھم کے لئے ہیں یوگی موتی جی مادھیم ہے تو اس سے سر مطلب کوئی کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے مطلب جو تو ہی بنایا تو ہی بگاڑے ہاں یا سب بلکل بلکل دیکھئے سنت جی کے وچار آپ سنی رہے ہوں گے کہ سامنے ہی ٹوٹ رہا ہے لیکن نہیں کیونکہ ایشور میں وشواس ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے بنایا اور آپ ہی نے بگاڑا جو کریں گے آگے وہ آپ ہی کریں گے اس طرح کا سدھان کوئی بولنے نہیں آیا جرورت نہیں تھے ہم کو آپ کو جرورت آگئی جی جی دینا پڑے گا پھر ہاں دینا پڑے گا پھر لوگی موتی اپنے لے کر رہے ہیں ہم یہاں پہنے تو کارے تر کے چوڑی ہو رہی ہے جی جی دن پر دن پاہن بڑھ رہے ہیں دن پر دن پاہن بڑھ رہے ہیں سہی کر کس ایک بار میں کوئی پاس ساکر نہیں رہی جی جی ساکر نہیں رہے موسیقی 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 موسیقی